نمسکر آپ دیکھیں رازدانی سماچہ آپ بات کی جائے مدبیدیس و مدبیدیس کی رازدانی بھوپال کی لگاتار بسکرما سماچ دوارہ بسکرما پوجہ اندبید سترہ ستمبر کو منایا جاتا ہے بھوپال کی بھبن چورایا اور بھبن کالونیوں میں ہم بات کریں گے بسکرما دھام کی تو یہاں پر پوجہ گروہ دیو بھگوان چتن باپوجہ اجین سے پتہ آ رہے ہیں کچھ چرچہ کرتے ہیں ساماج اگر بسکرما دو سال بعد کرونا مہا ماری رہی پھر شروع ہو رہی بسکرما پوجہ اندبید سترہ سترہ کیا سترہ رہے گا میں تو بھگتہ سولہ ورس سے یہاں آتا ہوں اور بھوپال میں ایک بڑا ایوجن سروش کرما سماچ سمیتی کے مادیم سے ہوتا ہے جس کے سنسطہ پر ہمارے آدرنیے جالا پریشاد جیوش کرما صاحب ہیں اور انہوں نے سماچ کو بہت اچسے سے جوڑ کے رکھا ہے اور چونکہ میں کہیں بھی باہر کتھا بولتا ہوں اور جہاں بھی ہوتا ہوں تو آج کا سمیں میں جرور نکالتا ہوں اور ابھی بھی دو ورس کی انترال کے بعد یہاں ایک بڑا ایوجن ہو رہا ہے پیر گیٹ سے جیسا کی سبھا ہوگی اور وہاں سے چل سماروں نکالا جائے گا ہزاروں ساماج اگر بندو وہاں اکتریت ہوتے ہیں اور چل سماروں میں سملیت ہوتے ہیں اسی کرم میں آج یہاں یہ نیا بشکرما دھام بنایا ہے بڑھوائی میں جوالا پرشاد جی نے یہاں بنایا ہے اور اس میں اہون ہوا پوجن ہوا بس یہاں سے سمیلت ہو کے سیدھے ہم پیر گیٹ پر اس کارکم میں پہنچ رہے ہیں اور جیسا کی ابھی ابھی سنکیت ملا ہے کہ مانین مکھومنتری جی ساڑھے تین بجے تک وہاں منچ پر پہنچ رہے ہیں اس لئے ساماجک بندووں سے انروت کرتا ہوں کہ وہ سگر پیر گیٹ پر منچ پر پہنچیں مانین مکھومنتری جی کا سنکیت وہ شوپور گئے ہوئے تھے اور وہاں پردھان منتری جی آئے ہیں لیکن وہ تین بجے تک ہمارے یہاں پہنچنے والے ہیں اس سنکیت ابھی پرساسنک بیوستہ کے طرف سے ملا ہے تو لگاتا ہے جڑے رہے ہیں رازدانی بھوپال میں جس پکار سے بیس کرما سماج کے ویبنے چورہ آپ پر بیس کرما پوزند بس منائے جا رہے ہیں ہم دکھائیں گے آپ کو پوری اپ ڈیٹ رازدانی سماج چاہتے ہیں بیس کرما کے رپورٹ بھوپال موسیقی